اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو کافی دنوں کے بعد آج کوئی ویلوگ بنا رہی ہوں کیونکہ کافی بیزویں ہوں اپنے بچوں کے ساتھ تو ظاہر ہے تھوڑی آپ کی جب نیا بچہ آتا ہے تو لائف ذرا چینج ہو جاتی ہے اور ساری چیزوں کو مینج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو بس میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ ساری چیزیں مینج ہو جائیں اپنی اپنی جگہ آ جائیں سیٹ ہو جائیں تو بس بچوں کے ساتھ اس قدر بیزی ہو گئی ہوں کہ ویلوگ کا ٹائم نہیں ملتا چیزیں تو بہتیں کرنے کے لئے لیکن اب خود ہی لیزی ہو گئی ہوں کون کیمرہ اٹھائے ویڈیو بنائے تو بس ایسی نہ ہر دن بس لیزی نہ اس کی وجہ سے ویسٹ ہو جاتا ہے ویڈیو نہیں بنا سکتی تو یہاں جی فاطمہ اٹھکی تھی تو اس کو میں نے دودھ اگرہ دیا ہے تو اس کو یہ ہے کہ دودھ پی چکی ہے تو اب وہ کھیر رہی ہے تو یہاں میں آگئی ہوں کچھ میری چیزیں تھی کیونکہ سکن کافی میری حراب ہوئی ہے تو میں نے اپنی ساری سکن کیئر کی چیزیں ہیں جو جن سے میں ماسک وغیرہ بناتی ہوں فیس پیک بناتی ہوں ہیئر پیک بناتی ہوں تو وہ ساری چیزیں میں ایک باسکٹ میں سیٹ کرنے لگی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کون کون سی چیزیں میں استعمال کرتی ہوں یہاں جی وائٹامین ای کا جو کیپسولز ہیں وہ میں ہیئر اور سکن کے لئے استعمال کرتی ہوں اور آپ انہیں ڈریکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مختلف چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں ریمڈیز وغیرہ جب آپ بناتے ہیں تو یہ نائٹ کریم بھی ہے اور کچھ میں نے سپری بوٹلز دی تھی وائٹامین سی سیرم بنانے کے لئے اور یہ ساری چیزیں میں یہاں سیٹ کر رہی ہوں باسکٹ میں کیونکہ سامنے چیزیں ہونا تو پھر آپ جو کچھ آپ نے بنانا ہوتا ہے وہ ایزی لی آپ کو مل جاتی ہیں ورنہ بچوں کی چیزوں کے ساتھ یہ بھی چیزیں بسکٹ کھوئی جاتی ہیں تو بس میں اپنی ساری چیزیں میں نے کہا تھا ایک سیٹ کر کے ایک سائٹ پہ لگا لیتی ہوں اور یہ میں لائی تھی کچھ دن پہلے ہی لیونڈر پاودر اور ملتانی مٹ یہ دونوں ملتانی مٹ اور پلاس لیونڈر پاودر ہے یہ بہت اچھا ہے میں کافی ٹائم پہلے یوز کرتی تھی اور میں پھر لائی ہوں بہت اچھا ہے یہ بہت زبردست ہے اور وائٹمین ای آئل ہے یہ بھی سکن کے لیے بالوں کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے تو بس یہ ساری چیزیں میں ایک سائٹ پہ لگا رہی ہوں اور روز وارٹر تو ہر ریمڈی میں یوز ہوتا ہے یہ سکن کے لیے تو بہت زبردست ہے اس کے علاوہ ٹی ٹری آئل ہے یہ بھی بہت زبردست ہے لیکن ٹی ٹری آئل کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ اسے ڈریکٹ فیس پہ نہیں لگا سکتے کسی نہ کسی چیز میں آپ کو مکس کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں میری باسکٹ ریڈی ہو گیا ہے تو اب چلتے ہیں کچن کی طرف تو کچن میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سپائسز باکسز دول آئی تھی میں تو میں نے انہیں سیٹ کر لیا ہے ان میں صرف جو تھے نا مسالے وہ میں نے ایڈ کی ہیں جو عام طور پر جو یوز ہوتے ہیں ہانڈی میں جیسے نمک، مرچ، حلدی، گرم مسالہ، دھنیا پاورڈر وغیرہ تو دوسرے میں میں نے جو کھڑے مسالیں وہ میں نے رکھیں اس میں بڑی لائچی ہے اس کے علاوہ لونگ ہیں لونگ کے علاوہ ثابت گول کالی مرچیں ہیں دھنیاں، زیرہ ہیں اور یہاں جی میں نے کلونجی بھی رکھتی ہے اور کلونجی یہ ہے کہ اب میں کھانوں میں استعمال کرتی ہوں صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ اس سے نا یقین جانے بہت سہولت ہوتی ہے جب آپ کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو آپ کو ایک ایک ڈبا اٹھانا نہیں پڑتا ایسے ہوں گے آپ سپائسز باکسز ہوتے ہیں تو آپ بس اٹھائیں اور یوز کریں تو اس سے نا لائف بہت ایزی ہو جاتی ہے تو یہاں جی میں کھانا اپنا فٹاوٹ کھا رہی تھی اور محمد الاف بھی سکول سے آگئے ہیں اور میں اور محمد الاف کھانا کھا رہے ہیں بس فٹاوٹ کھانا کھا کے یہ ہے کہ تھوڑا محمد الاف ریسٹ کرتے ہیں پھر سفارہ پڑھتے ہیں کاری صاحب آ جاتے ہیں تو بس آج کل جو چیز ہوتی ہے جلدی جلدی میں کر لیتی ہوں کیونکہ بچوں کو ٹائم بہت زیادہ دینا پڑتا ہے محمد الاف بھی آج کل جاتے ہیں پانچ دن سکول جاتے ہیں سیٹرڈے سنڈے چھپی ہوتی ہے تو یہاں جی فاطمہ پھر سوگی تھی تو فاطمہ اٹھی ہے تو فاطمہ کو اب دودھ وغیرہ دونگی اور فاطمہ کو میں نے ریڈی کر دیا تھا تو ریڈی کر کے میں نے فاطمہ کو یہاں بس سلا دیا تھا تو اب فاطمہ کو میں پیمپر وغیرہ چینج کرنے لگی تھی تو میں نے کہا اس کی جو میں چیزیں وغیرہ یوز کرتی ہوں تو وہ آپ کو بتاؤں یہ جو وائپس ہیں پیمپرز والوں کے بیسٹ ہیں تو میں یہی یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ سوڈو کریم ہے جو بچوں کو ریشز وغیرہ ہو جائیں تو یہ زبردست ہے بیسٹ ہے موری ناغا بی ایفان الاف کی دفعہ بھی میں یہی یوز کرتی تھی تو اب بھی یہی یوز کرتی ہوں تو سا جو پیمپرز ہیں وہ میں یوز کرتی ہوں مولفیکس کے یہ بہت زبردست ہیں ففٹین ہنڈرڈ کا یہ آتا ہے پیک سکسٹی فور پیسز ہیں اور فور ٹو نائن کیجی ہے یہ ان ماہوں کے لیے میں بتا رہی ہوں جن کا مطلب بیبی ہونے والا ہے پہلا بیبی ہے اور یا جو جن کا پہلا بیبی ہونے چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی شیئر کروں گی تو یہاں جی محمد الافت امی کے گھر چلے گئے ہیں کاج صاحب کے پاس پڑھنے تو یہاں درزی کچھ کپڑے دیکھ کے گیا تھا تو میں چیک کر رہی ہوں میں نے کہا اس کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اچھا یہ لیلن کا سور تھا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ستائی کروا آ رہی ہوں تو اس کے ساتھ اورگینزا کے میں نے دبٹا لیا ہے اور یہاں جی شولڈر پر میں نے چونٹ وغیرہ تین چار چونٹ وغیرہ ڈلوائی ہیں فل بازو رکھوائیں ہیں اور اس کی جو کمیز ہے نا شرڈ میں نے لونگ رکھوائی ہے کیونکہ لونگ آج کافی آج کلنا کافی فیشن ہے اور جو ہے نا شورٹ شرڈ مجھے بلکل نہیں ہے بسند تو پائپنگ میں نے یہاں مرون کلر کی کروای ہے بہت ہی اس کے نا اچھا جو ہے نا کام ہوا ہوا ہے کڑھائی وغیرہ ہوئی ہوئی ہے اور تھوڑا بہتنا ستارہ بھی ہیں لگا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا ٹوزر کا جو ڈیزائن ہے میں نے خود دیا تھا سلائی وغیرہ اوپر لگوائی ہے اور نیچے جو ہے نا یہ ڈیزائننگ کروائی ہے تو ڈیزائننگ جو ہے میں خود بتاتی ہوں درزی کو کیونکہ جیسے وہ اگر خود سے رکھ لیتے ہیں درزی وغیرہ تو پھر پسند نہیں آتی آپ اپنی مائنڈ کے اور اپنی پسند کے حوالے سے رکھوائیں تو بہتر رہتا ہے ساتھ ہی گرم سوٹ بھی میں نے ایک سلائی کروایا ہے اور اس کو نا میں پورا آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ جو کپڑے میں سلائی کرواتی ہوں ڈیزائننگ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں اور اس کے علاوہ ایک بلو کلر کا تھا روائل بلو کلر کا سوٹ سا گرم سوٹ وہ سلائی کروایا ہے اور وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں تاکہ کوئی جو ڈیزائننگ میں رکھواتی ہوں آپ کو بھی پسند آجائے آپ کو بھی ہیلپ مل جائے تو یہ جو پیچ تھا یہ گلے کا تھا تو گرم سوٹ کا جو ہے گلے میں گلے کے اوپر پیچ لکھواتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سویٹر وغیرہ پہننی ہوتی ہے تو گلے کا نظر نہیں آتا تو یہ میں نے پونچوں پہ لکھوا دیا اوپر سلائی وغیرہ کروا لی ہے سلائیاں تین لکھوا دیا اور گلے پہ پائپنگ لکھوا کے ہاف وائٹ اور ساتھ ہی وائٹ کرر کے بٹن لکھوا دیا اور اس کا بھی میں بتاتی ہوں اس کے بھی فول سیمپل بازو ہیں اور بیل بارٹم بازو یا کرتا ٹائپ بازو میں رکھواتی ہوں تو اس کے میں نے نا کرتا ٹائپ تھوڑے کھلے بازو رکھوائیں تاکہ وضو کرنے میں آسانی ہو تو آگے یہ ساری اس کی کڑھائی وغیرہ ہوئی ہے اس کی بھی میں نے لانگی شر رکھوائی ہے اور کچھ اور بھی شاپنگ کی تھی ہزبن کی یہ لیے شاپنگ کی ہے کیونکہ ہزبن کی آئی ہوئی تھی بٹھتے تو میں نے ان کی بھی شاپنگ کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ رمیز کی پپو نے یہ کچھنگ لنڈ سے کپڑے گفٹس وغیرہ بھیجیں محمد الاف کے لیے اور فاطمہ کے لیے تو ان کا بہت بہت تینک یو تو یہ جو ہے نا محمد الاف کے شرڈ ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ شارٹس ہے تو کافی یہ پیارا کلر ہے سردیو میں یہ پہنے گا اور محمد الاف اور شارٹس جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ اس کے ساتھ شارٹس ہے تو فاطمہ کے جو دونوں سوٹس بہت ہی پیارے ہیں ایک وائٹ کلر کا اور یہ پنک اور ہاف وائٹ کلر کا تو اس کے علاوہ جو ہزبنڈ کے لیے شاپنگ کی ہے وہ بھی دکھاتی ہوں ان کے لیے میں نے یہ گرم سوٹس لے لیے اور شوز وغیرہ لیے تاکہ ایسے گفٹس کسی کو دینے چاہیے جو کام بھی آئیں اچھا شوز میں نے براؤن کلر کے لیے کیونکہ یہ جو شوز ہیں شوزوں کا کلر ہے یہ سب سوٹس کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو بلیک سے زیادہ یہ والا جو مجھے کلر ہے بہت اچھا لگتا ہے شوز کا تو یہ میں نے ان کے لیے لیا ہے اور ساتھ ہی گرم سوٹس بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور سارے میں نے شرنگ کر کے رکھیں تاکہ نہ درزی کو جل سے جل دے سکوں کیونکہ سردیاں تو آئی گئی ہیں ایک یہ لیا تھا تھوڑا کلر ہٹ کے لیا تھا اس کے علاوہ ایک بلو لیا ہے بلو کے علاوہ یہ تھوڑا سافٹ کپڑا ہے گرم ہے وول ٹائپ ہے اور کچھ ان کے فرینڈ کی شادی بھی آ رہی تھی تو اس حوالے سے بھی میں نے دو تین سوٹس لیا تاکہ وہ شادی پہ بھی پہن سکیں یہ تھوڑا ذرا ہار سٹاپ تھا اور کچھ وول ٹائپ کے لیے بھی نہیں ہیں کیونکہ جاتے ہیں کام پر تو ایزی کپڑے ہوں تو صحیح رہتا ہے کچھ ایسے کپڑے نہیں ہیں جو شادیوں پہ صرف پہننے کے لیے نہیں ہیں اور یہ دو سوٹس میں نے نہیں ہیں یہ یہ بھی ذرا اکڑا ہوا جو کہتے ہیں کپڑے کرنڈی ٹائپ کا وہ ہے تو بس یہ میں نے شننگ وغیرہ کی ہیں تاکہ درزی کو دوں اور سلائی وغیرہ کرواؤں اور اپنی لائف کی کچھ اپ ڈیٹس تھی کچھ چیزیں تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو انشاءاللہ آپ کوشش رہے گی کہ روزانہ کا ویلوگ شیئر کروں کیونکہ ایک دن چھٹی ہونا تو بس پھر چھٹی کی جگہ چھٹیاں ہوتی جاتی ہیں اور دیر سے دیر ہوتی جاتی ہے تو روز کی چھوٹا ہو بڑا ہو ویلوگ تو انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کروں گی آپ کے ساتھ جو ایک کنیکشن بنا ہوئے نا تو وہ قائم رہے اور ویلوگز بنانا میری ایک ہابی کہہ لیں اور ہابی جب آپ اپنی جاری رکھتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ فریش رہتا ہے تو بس یہ ساری میموریز ہیں تاکہ یہ ایک نا سیف ہو جائیں میرے بچوں کی میری اور گھر کی میموریز ہیں تو انشاءاللہ اب روزانہ آپ کو اپنی لائف کی اپنی لیکن کو سکرائب کے آپ نے نہیں کیا لاؤ خوٹا کردے ہیں سکرائب اور لائک اور شیئر کے لئے ہمیں